تو جو ہے اکثر لوگ سوال کریں گے ان کو لگتا ہے جیسے مجھے سب کچھ ہی پتا ہوگا حالانکہ سچ ہے کہ مجھے سب کچھ ہی نہیں پتا ہوتا کہ میں سیمیٹی ٹو سیمیٹی فائف پرسنٹ اسے گائیڈ لائن بولتی ہوں اس سے زیادہ یہ علم نہیں ہے حالانکہ میں اللہ کی جتنی بھی شکر گزار ہوں عبداللہ کم ہے کہ پچھلے تین سال سے ملک کے لیے پورا پیرا گراف میرے رب میری عزت بچا رہے ہیں پورے پیرا گراف کی جو ہے کہ جو میں ایک پیرا گراف بناتی ہوں اللہ نے اس کی عزت بچائی ہے اللہ اب بھی بچا لیں اس باری بھی تو جو ہے اس کو آپ نے علم کی بات کی دیکھیں یہی ستارے جو آپ کے ماہر فلکیات اور طرح سے پڑتے ہیں میں ان کو اس طرح پڑتی ہوں جب ایک انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو جہاں جہاں جو جو ستارہ اس کے جس جس خانے میں بیٹھا ہوئے وہ اس کی تقدیر کو ڈیسائیڈ کر دیتا ہے میں انہیں ستاروں کی اثرات کو پڑتی ہوں اور جب میرا کلائنٹ میرے پاس آتا ہے تو اس کو میں کہتی ہوں کہ صرف مجھے اپنی ڈیٹ آف برد دی جائے ٹائم آف برد دیا جائے مجھے آپ اور کچھ نہیں بتائیں گے کیونکہ وہ میرا پہلا ٹیسٹ ہے کہ ان ستاروں سے میں نے پڑھنا ہے کہ کیا ماضی میں یہ بندہ افیکٹ ہوا ان ستاروں سے اچھا اس کے پریزنٹ میں اس کو یہ پریزنٹ کاؤز بھی مجھے خود ایکسپلور کرنا ہے ڈائیگنوز کرنا ہے کہ کیا یہ پریزنٹ لی یہ ستارے کا شکار اس وقت چل رہا ہے اور پھر انہیں کی کیلکولیشن کرتے ہوئے میں نے فیوچر میں جانا ہے اس لیے میں اس کو حساب کتاب کا علم کہتی ہوں نہ مجھے الہام ہے یہ پیغمبروں کی صفات ہیں نہ مجھے چہرہ دیکھ کے بتا سکتی باپ کا معصوم سا چہرہ ہے پر میں نہیں بتا سکتی کہ آپ میسنے ہیں یا معصوم ہیں جانو ملی نہیں نہیں آپ میری ٹیم سے پوچھ سکتی ہیں اچھا نہیں حضب ٹھیک ہے بلکل آپ نے کہا ہے کہ ون پلس ون کو آپ نے دیکھنا کیسے ہے کہ اس کا حضرت ہوئے کہ اچھا آپ نے ایک بار پریڈکشن کی تھی کہ خان صاحب آئیسولیٹ ہو جائے گی تو اس پریڈکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں یہ آئیسولیشن کب تک چلے گی یہ بھی آپ کا انٹرسنگ سوال ہے آپ کو میں دلیل دے کے اس لیے بتاؤں گی تاکہ لوگ اس علم کو علم کی طرح لیں خان صاحب کا ستارہ اب مجھے نا وہ ڈیٹ بائیس کی یاد نہیں ہے جب میرا ایک پیراگراف آیا تھا جس میں میں نے کہا تھا تین لوگ عثمان بزدار صاحب شیخ رشید صاحب عمران خان صاحب ایز وزیر آزم یہ جو ہے ایک ستاروں کی ان کے گھرہ گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے اور اس سے پہلے میرا ٹیسٹ بھی بہت جگہوں پہ ہو چکا ہوئے کہ کیا مجھے کوئی چڑیا یا چڑیل مخبریاں دیتی ہے یا میں علم کی بیس پہ بات کرتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے امتحان میں سرخوروں ہوں اور جو ہے کہ میں نے اپنے علم کو وہاں پہ بھی پروف کیا کہ اس کو اسی طرح میں نے پڑھتی ہوں میں تو جو ستارے میں پہلے ان کو کہہ چکی تھی کہ جو ہے اب یہ ستارے ان تین لوگوں کے گھیرا تنگ کرنے جا رہے ہیں جس پہ میں نے ایک اپنی اپنی لفاظی کرنی پڑتی ہے تو میں نے کہا تھا کہ خان صاحب مدت بائے ہک اور بائے کرک پوری کرنے کے چکر میں آگے ان کو عدد نہ کٹنی پڑے تو میں کہوں گی ساکھ بچائیں اس وقت جو ہے اقتدار پھر بھی مل جائے گا ان کو نواز شریف صاحب کی طرح تو میں بار بار کہتی تھی اپنا ساکھ بچائیں اور میں نے کہا تھا مارچ اینڈ پہ اب خان صاحب کی بچت شاید نہ ہو کیونکہ نیا ایک جو ہے یہ اپنی نا اہلی سے ہومیوپیتھک اپوزیشن کو جو ہے نا وہ پاورفل کر دیں گے حالانکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہومیوپیتھک اپوزیشن تھی خان صاحب کے دور میں اس وقت آپ کی باتوں سے آپ اسٹرولوجر نہیں پولٹیکل ایکسپورٹ لگ رہی ہیں کہ آپ صرف خبریں دیکھتی ہیں اور آپ یہ باتیں کہہ رہی ہیں لوگوں کو یہی لگتا ہے لوگوں کو یہی لگتا ہے ایسے نہیں ہوتا آپ مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو لوگ تو اس وقت کہتے تھے کہ خان صاحب اگلے دس سال کے لیے ہیں دس سال کے لیے ہیں لیکن وہ جو الیکشن ہوا تھا وہ بھی دو گرہنوں کے درمیان میں ہوا تھا تب بھی میری پرڈکشن موجود ہے کہ یہ گرہن الیکشن دو ایکلپس کے درمیان میں ہو رہا ہے یہ خطرناک ہے یہ حکومت اپنی مدت پوری نہیں کرے گی اسی گرہن کو بیس بنا کے میں نے نواز شریف صاحب کو بھی کہا تھا کہ یہ ناہل ہو جائیں گے اور جو ہے لیکن نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی اب دونوں میں کتنا فرق ہے لیکن دونوں کی دلیل میرے پاس ڈیفرنٹ ہے تو جو ہے نواز شریف صاحب کے دور میں حالانکہ تب بھی لوگ کہتے ہیں ہمیں حیرانی ہوئی تھی کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مائنس ون ہو جائے گا اور نون لیگ اپنی مدت پوری کرے گی تب بھی علم کی بیس پہ عبداللہ کہا لیکن خان صاحب کے کلٹ کو تھوڑا برا لگ جاتا ہے کہ میں حالانکہ میں خود بتاتی ہوں کہ زندگی کا پہلا ووٹ اور آخری ووٹ میں نے خان صاحب کو ڈالا تھا اور جو ہے لیکن میں نے جب پرڈکشن دینی ہے میں نے ذاتی پسند نا پسند پہ نہیں دینی ہے عبداللہ نہ میں نے تجزیہ کاروں کے تجزیہ سن کے دینی ہے نہ میں نے ہوا کا رکھ کے دیکھ کے دینی ہے ورنہ میں پھر بار بار کہہ رہی ہوں کہ آج آپ مجھے انٹریویو نہ کر رہے ہوں اچھے آپ کی ایک اور پرڈکشن تھی خان صاحب کی پرسنل لائف سے لے کے 2023 میں تو کیا ہمیں ایسی کوئی خبر سننے میں آ سکتی ہے اب ایک ہفتہ ہی رہ گیا 2023 کا نہیں نہیں وہ صرف 2023 نہیں ہے یہاں پہ ٹائم فریمز ہیں جیسے میں نے جب خان صاحب نے ریحام صاحبہ سے شادی کی تھی تو گونج تھی اس پرڈکشن کی میں نے کہا تھا 26 اکٹوبر کے آگے یہ شادی نہیں چلے گی آٹھ جنوری کو نکاح ہو رہا ہے اناؤنس ہو رہا ہے اور میں نے کہا تھا کہ 26 اکٹوبر کے آگے نہیں چلے گی 26 ختم ہونے میں دو دن رہ گئے تھے اور وہ ڈیورس اناؤنس ہو گئی تھی ایکچولی خان صاحب کی تھوڑی سی انفارچنیٹ کیا ہے ان کے ذائچے میں کہ ان کو شادی راست نہیں ہے سیاست راست ہے ابھی بھی دیکھیں خان صاحب کے ذمہ کوئی سکینڈل نہیں نکل پا رہا جو سکینڈل بن رہے ہیں وہ گھر سے نکل رہے ہیں تو جو جب یہ شادی بھی انہوں نے کی تھی تو اس وقت دو کہ خان صاحب کا ٹائم ٹھیک تھا جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا میں نے کہا جی اس وقت جیسے رہام صاحبہ نے کتاب لکھی ٹائمنگ رہام کی غلط تھی تو اس لئے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں بہونا تھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایز اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ اسمان چھوئے گا لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے کنگ مت بنیے یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا کس کے ہیرو نہیں ہیں بالکل تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے اس کا ٹائم شروع ہوا ہے ایٹین تھ جولائے دو ہزار تئیس سے اور پورا چونٹی چونٹی فور وہ چل رہا ہے اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے یا ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس پناہ کے اسی کو کیونکہ اٹھارہ جولائے کو وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور اسے ستارے کا نام ہم سب کو پتا ہے ایسی چلیں میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نانا پسمایا راہو کے تو نام تھا اس کا اچھا اچھا تو وہ ایٹین جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا بھٹ پولٹیکلی کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے اچھا میری نا جی جی بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا دو ہزار چودہ میں یا تیرہ میں تو میری نظر سے کلپ گزر آپنا تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے اے آر وائی کی سکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راہ سے شادی نہیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے آپ دیکھیں جتنے مرضی یوٹن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی یہ ایک وقتی کرائیسز ضرور ہے لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی فور بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا وہ نظر نہیں آتا یہ میں نہیں کہہ سکتی میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پرگرام میں بیٹھ کے اسٹالوجزز کے بیان کے شاید وہ جیل میں ہی وزیراعظم بن جائیں گے اللہ کرے ایسا انقلاب آئے لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی فور ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے یہ مجھے اس میں ابھی سپیس نہیں نظر آتی ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسیبیلٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں ٹوینٹیتھ مارچ سے دین فسٹ آف جون سے لیکن ٹوینٹی ٹوینٹی فور خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئیسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھس گئے ہیں نا بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا موجزہ ہے نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی تو ٹوینٹی ٹوینٹی فور ابھی بھی وہ پینڈیلم والی سیچویشن چل رہی ہے